وَإِذَا تُدْلَىٰ لَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِن اور جب پڑی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح قَالَ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ لَا اِرْدُونَ لِقَوَانَا جو امید نہیں رکھتے ہیں اسے ملے کی ایسے بِقُرْآنِ غیرِ حَاذَا اَوْ بَدْدِلُو لے آئیے قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدل دے یہی کہتے ہیں آغا خان فاؤنڈیشن کو نصحاب تعلیم سپورٹ کرنے کا یہ مطلب تھا کہ قرآنِ مجید کی صورتیں ہکاری جائے سلیبت سے اور جن صورتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے ان کے درس پر پابندی لگیا کہتے ہیں لے آؤ قرآن اس کے علاوہ یا اس کے بعض جگہ بدل دو نبی کو کہا جواب قُلْ مَا يَقُونُ لِيَنُ بَجْدِلَو مِن تِلْقُونِ نَفْسِ آپ فرمائیے نئی اختیار مجھے کہ بدل دو اس کو اپنی طرف سے میں کہاں بدل سکتا پیغمبر چاہے بھی تو نہیں بدل سکتے یہ کوئی کلام مخلوق کا تو نہیں ہے ان اتبعو میں اتبع نہیں کرتا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَي مَگر جو وَحِیَةِ يَمُجْهِ اِنِّيَا خَافُو بے شک میں ڈلتا ہوں اِنَا صَحِدُ رَبِّ اگر میں نے رب کی نافرمانی کی عذاب یومِ نظیم بڑے جن کے عذاب سے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ آپ فرمائیے اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑتے تم پر وَلَا عَدْرَا كُمْ بِهِ اور میں تم کو بتاتا اس کے بارے میں اللہ خدا کے حکم سے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا حضرت پڑتے خدا کے حکم سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقُمَةَ وَيُزَكِّي تین جواب دیئے ایک دیئے کہ میں نہیں بدل سکتا دوسرا جواب یہ کہ اللہ بدل سکتا ہے میں وہی کا پابند دوں تیس رہیے کہ خدا کے حکم سے میں یہ قرآن پیش کر رہا ہوں اس کی آیات پڑھتا ہوں معانی سمجھاتا ہوں وہ نہ حکم دیتا تو ایسا نہ کرتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمُ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمُ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ اَفْلَا تَعْقِلُونَ کہ سمجھو آیت میں دلیل ہے کہ نبوت کی زندگی قبل النبوہ بعد النبوہ دونوں حجت ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مِنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قذبان کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ او قذب بھی آیا تھی یا جھوٹ سمجھے اس کی نشانیوں کو اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْمُجْرِمُونَ بے شک کامیاب نہیں ہوں گے جرائم پہ شلو سورت کے اندر وہ بنیادی طور پر شبہ زرد ہے اس شبہ کا بیاد وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ عبادت کرتے اللہ کے سوا ما اے سو کی لا يَذُرُّهُم جو ان کو سرر نہیں دے سکتے وَلَا يَنْفَوْهُمْ نَنَفَ دے سکتے درگاہِ پیر فقیر انبیاء اولیاء احیاء اموات لا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ نَفِ ذرر کا مالک نہیں وَيَقُولُونَ حَاظَ فِي حَاظَ الزَّمَان اس شر کی مثال اس زمانے میں وہ مسلمان ہیں جو قبروں کی اور درگاؤں کا احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح یہ ہمارے کام آئیں گے اخدا کے ہمارے مشکلہ دو اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے قُلَ تُنبِّعُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آپ فرما دیجئے بتانا چاہتے ہو تم اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں جس کو وہ جانتا ہی نہیں آسمان و زمین میں ہے ہی نہیں تو جانے کا دیا سبحانہو اللہ کی ذات پاک ہے کہ کوئی ولی نبی زندہ مردہ اس کے ہاں اس کی اجاعت کے بغیر سفارش کرے وَتَعَالَا عَمَّا اِشْرِقُونَ بُلَنْدَے وہ جو انشیر کرتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّهُ مَتَوْا وَاہِدَا نہ تھے لوگ مگر ایک جیسے ایک عمت فَاخْتَلَفُوْا پَسْ اختلاف کرنے لگے نُوح علیہ السلام کے بعد وَلَوْلَا كَلِمَتُنْ سَبَقَتْ بِرْرَبِّكَا اگر نہ ہوئی ہو تھی ایک بات پہلے سے تشدہ تیرے رب کے ہاں سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فیصلہ ہو جاتا ہے ان کا فِي مَا فِي اختْتَلِفُوْنَ جِتْمَنْ یہ اختلاف کرتے پہلے سے ایک بات تشدہ ہے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تخصیلی سزا کے لیے قیامت ہے وَيَقُولُنَا اور یہ کہتے ہیں لَوْلَا اُنزِلَا لَيْهِ آیَتُمْ مِنْ رَبِّ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر غمبر پر نشانی رکھ کے ہاں سے کتنی نشانی آئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں آئی فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهُ آپ فرمائیے علم غیب اللہ کو ہے فَانْتَذِرُوا انتظار کرو ان نیمہ کم من المنتظرین بے شک میں تمہارے ساتھ انتظاریوں میں سے ہو